آپ نے امجد سابری کے ساتھ بہت کام کیا سولہ رمضان دو ہزار سولہ آپ کی ٹرانس مشن میں وہ آ رہے تھے ان کے ساتھ پیتہ لمخات ٹرانس مشن میں وہ یادیں وہ باتیں کیا شیئر کریں گی آپ کیا کہوں امجد بھائی بھائیوں کی طرح آتے تینوں کے ساتھ کام کیا ہے اور تینوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا لیکن امجد بھائی سے تو بہت کو لگتا تھا کہ بچپن سے ساتھ چل رہے ہیں اور جتنی محبت سے وہ ساتھ لے کے چلتے تھے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات ریپیٹ بھی کرتے ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ صرف میرے ساتھ ہیں آپ جس سے بات کریں گے وہ ایک ہی روز بولے گا کہ وہ سب ساتھ پیار مجھ سے کرتے تھے یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی بہت ہی پیاری بات تھی بھابی کے ساتھ ایک الگ انداز تھا رمضان میں گھر میں ایک بڑی کھانے کا احتمام ہوتا تھا نیاز ہوتی تھی اور افطار کے بعد سب کو وہاں پہ جانا لازمی ہوتا تھا اور جتنے لوگ تھی ٹیم کے لوگ میڈیا کے لوگ سب وہاں پہ پہ پہنچتے تھے بہت بڑی احتمام کے ساتھ وہ افطار اور کھانا ہوتا تھا اور سب کو تاقید کی جاتی تھی اور جو دوسری بڑی پیاری بات ہے مطلب میں صرف امجد بھائی کی بات نہیں کروں گی آمیر بھائی ہو یا جنید بھائی ہو کوئی جو ان کے بہت قریب ہی جاننے والے ان میں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی اس لیے کہ آپ پہلی بات کے ان کی صرف اچھائیاں ہی یاد آتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے اس وقت ہمیں سکھایا سمجھایا پڑھایا جب ہمارا سیکھنے کا وقت تھا اور شاید ہمیں کوئی اچھا استاد یا رہانما نہیں ملتا تو ہم بھی بھٹک چکے ہوتے ہیں اس میں امجد بھائی بھی ہیں اس میں آمیر بھائی بھی اور جنید بھائی بھی ہیں بہت خوبصورت آپ نے بات کی بلکہ میں تمام دیکھنے والوں سے شیئر بھی کرنا چاہوں گی کہ رمضان ٹرانس مشن کا باقاعدہ انعقاد جو ہے وہ ڈاکٹر آمیر لیاکتوسین صاحب کو جاتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پر تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے ان کی سوچ ان کا تجربہ خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچانا ہے اور جو تلفز کی ادائیگی ان کی ہوتی تھی جو ان کا نالج ہوتا تھا ہم لوگ صرف سنتے تھے دیکھتے تھے یرم صاحبہ آپ اتنا خوبصورت بولتی ہیں تو یقین کیجئے کہ ہمیں ان کی گفتگو سن کر ہم اپنے زیر زبر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ وہ ایک استاد کی حیثیت سے جس طرح سے بولتے تھے تو بہت اصلاح ہوتی تھی اور پھر جس طرح وہ پلاہی کام کرتے تھے بہت سارے لوگوں کے اور کوئی چیزیں تو وہ ایسی تھیں جو کیمرے کے سامنے وہ نہیں بتاتے تھے اور کرتے تھے مگر وہاں پر وہ اپنی ہر اچھائی کو سبمیٹ کر رہے تھے ان کے بارے میں جنہ جمشیت کے بارے میں اور امجد سابری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ریمجی ایک حقیقت ہے کہ آمیر بھائی اور ایک ان کا توتہ بھولتا تھا ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ بہت شان سے ہم ان کو یہ دیکھتے تھے جب وہ تخریر کرتے تھے اور ایک جامع شخصیت تھے آلم آن لائن شروع کیا تو گھر میں بیٹھی خواتین کے لیے درزگاہ کھل گئی اور مجھے خود اپنی والدہ کا یاد ہے کہ اتنے شوق سے وہ پرگرام دیکھتی تھی کہ کتنے ہی مسائل اس سے حل ہوتے تھے کہ جو ذہنوں میں سوال گھروں میں ہوتے تھے اس کی جواب وہاں سے مل جاتے تھے پھر جیسے رمضان ٹرانسمیشن کے آپ نے بات اور ایرم صاحبہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے دو فرقوں کو اکٹھا کر دیا اور ان کے بیچ میں جو کچھ تنازات تھے جو دشمنوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے اس چیز کو بلکل ختم کر دیا انہوں نے جوڑا ہمیشہ ہر اسکول آف تھوٹ کو جوڑ کے بٹھایا اور یہ بات کی کہ مسلمان مسلمان ہوتا ہے وہ بڑھتا نہیں ہے اور اگر میں ان کی والدہ کی بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ والدہ سے شدید محبت کا اظہار جو ہم اپنے ہر پرگرام میں ایک ماں اور بچے کو کرتے ہیں تو جس ویلفیر ٹرسٹ کو وہ لے کے چلے اپنی والدہ کے نام پہ اور ان کی والدہ بہت بہترین خاندان سے تھی ان کے نانا بہت بڑے آدمی تھے تو ان کے نام پہ محمود حسین لائبرری کراچی یونیورسٹی میں ہے تو ایک وہ پورا خاندانی نظام تھا ان کا جو ان کی شخصیت میں نظر آیا اور اگر امجد بھائی کو میں دیکھتی ہوں تو ان کی جو ایک دریا دلی تھی کہ یقین مانے کہ چاہے زیرو میٹر گاڑی ہے امجد بھائی کی چابی گھر کے دروازے کے باہر ہوتی تھی کہ رات کے کسی پہر پوری گلی کو اجازت تھی کہ اگر گاڑی کی ضرورت پڑ جائے تو ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھٹ کھٹ آنا پڑے سوچیں ریمہ جی کتنی بڑی بات ہے کہ گاڑی لے جانا اور اپنا کام کر کے واپس لے آنا تو ان کا جنازہ دیکھ کے اندازہ ہوا تھا کہ لوگوں کی کتنی دعائیں تھیں اور جنید بھائی ان کی زندگی میں جو چینج اللہ رب العزت لائیا وہ رب ہے نا وہ جانتا ہے اسے جس کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے تو وہ ایسی راہ نکالتا ہے ایسی سبیل نکالتا ہے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ رنگوں میں جو بہترین رنگ ہے وہ میرے رب کا رنگ ہے اور جسے اللہ کا رنگ رکھ جائے اسے کسی دوسرے رنگ کی ضرورت نہیں پڑتی تو جنید بھائی کو اللہ نے اپنا رنگ لگایا اور اپنا رنگ لگانے کے لیے جس طریقے سے ان کو یوٹرن دیا اور اپنے پاس واپس بلائیا اور پھر لوگوں نے جنید بھائی کو زیادہ جانا جب انہیں اللہ رب العزت کا رنگ لگ گیا تو وہ جس کو چاہے بڑھائی دے لیکن ایک بات جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں کہ ہم لوگوں اس کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے جنازوں پہ آسو بہاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مرنے والا وہ مارے آسو نہیں دیکھ رہا تو خدارہ جب زندہ ہوتے ہیں اور ابھی بھی جو لوگ زندہ ہیں آپ کے چاہے رشتے دار ہوں دوست ہوں پڑوسی ہوں یا میڈیا کے لوگ ہوں تو کم سے کم یہ ضرور سوچیں کہ آپ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں جتنے آسو آتے ہیں وہ اپنے مرتے دم تک وہ یاد رکھتے ہیں تو یہ خیال ضرور رکھیں کہ ایک دن سب میں جانا ہے تو کسی کی ایسی دلازاری نہ کریں کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو کبھی بھی کسی سے بیکار نہیں ملاتا ریما جی ہر شخص جو آپ کی زندگی میں آتا ہے یا تو وہ آپ کے لئے آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا میرے رب کا ایک آسمانی تفاہ ہوتا ہے بہت خوبصورت بات ہے آپ نے کی دل کر رہا تھا کہ آپ بولتی جائیں اور ہم سنتے جائیں آگا صاحب تینوں شخصیات ینگ ایج میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی کہتے ہیں کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں جلدی چلے جاتے ہیں سنی سنائی بات ہے ہمارے دین میں تو ایسا نہیں ہے لیکن ایک سنتے ہم یہ بات کہ اچھا بہت جلدی رخصت ہو جاتا ہے تینوں شخصیات کو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا آپ اپنے علم کی روشنی میں تینوں کو کس مقام پر دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اندر ایک خاصیت تھی علم کی تینوں کے اندر چاہے وہ قوالی کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو چاہے وہ آواز کا علم ہو تینوں اپنے اپنے انداز سے منفرد تھے علم کی روشنی میں آپ ان تینوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و صدائش و صلی اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے دیکھئے وَتُوَ عِزُّ وَنْتَشَا وَتُوَ زِلُّ وَنْتَشَا اللہ نے ان تینوں کو بڑی عزت سے نوازا اور تنقید بھی انہی لوگوں پر ہوتی ہے جن کا نام ہوتا ہے آپ اٹھا کے دیکھئے تاریخ اٹھا کے پڑھئے آپ کہ انبیاء اور سالحین کے لوگ دنیا اس وقت کی امتیں ان کی دشمن ہو گئیں وہ تو انبیاء تھے اللہ کے نبی تھے سالحین تھے صالح بندے تھے اللہ کے لیکن اس وقت کے لوگ ان کے دشمن ہوئے حسد میں دشمن ہوئے ان تینوں میں سے بھی اکثر لوگ کہا کرتے تھے ان تینوں میں سے یہ خود کہا کرتے تھے کہ ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں عامل یاقت کے نام سے آپ نے ان کے موں سے آپ نے یہ لفظ بہت سنا ہوگا ان سے بہت سارے لوگ حسد کرتے تھے لیکن دیکھئے ان تینوں میں بڑی خصوصیات تھی اور چند غلطیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں اور میں نے خود یہ روایتوں میں پڑھا ہے کہ ہر شخص کے اندر اللہ کی ایک صفت ضرور ہوتی ہے اس لیے کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے اور کسی کے نقائص کو تلاش نہیں کرنا چاہیے آپ یہ نہ کہیں کہ فلان آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا فلان آدمی غصے کا تیز ہے اگر وہ ہے تو وہ اس کا خود جواب دے ہوگا اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے اس کا خود جواب دے ہوگا لیکن ان تینوں شخصیات نے یا اس کے علاوہ بھی آپ اٹھا کے اگر دیکھیں تو ان تینوں شخصیات کے لیے تو میں یہ کہوں گا انہوں نے بڑا ملک کا اور مسلمانوں کا خدمت کی ہے ملک کی بہت خدمت کی مسلمانوں کی بڑی خدمت کی لوگوں کو بڑا درس دیا لوگوں کو بہت کچھ سکھایا اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کر دی جس میں اگر کوئی بچپن تھا تو اتنے بڑے بڑے دانشوروں کو اٹھا کے دیکھئے فلوسفر کو اٹھا کے دیکھئے اسی سال کے بڑے کو بھی اٹھا کے دیکھئے اس کے اندر بھی بچپنہ ہوتا ہے کوئی شخص دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر بچپنہ نہ ہو اگر انسان کو یہ ایسی حرکت کرتا ہے تو آپ اس کی ٹانگ پکڑ لیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا یہ بچکانہ حرکت کیوں کی بھئی آپ بھی تو کرتے ہیں وہ بچکانہ حرکت وہ مزاق کی حرکت آپ بھی تو کرتے ہیں حصے مزا ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے ان تینوں شخصیات نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں آج تک یہ تینوں پاکستان کی پہچان ہے دیکھئے آپ نے کتابوں میں پڑا ہوگا کہ اپنے کردار کی تشکیل ایسا کرو کہ اگر اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے اس کردار کی وجہ سے لوگ تمہیں یاد رکھیں انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے کیا خوبصورت آپ نے بات کی کہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کا کردار اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے ہماری یہ تینوں شخصیات بہت خوبصورت بہت ٹینڈر اور بہت پیاری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور پردوس میں بہت عالی مقام اتا کرے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ